اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ویوز اور تمام میرے دیکھنے والے اور سرورلی آفیشل چینل یوٹیوب چینل کو دیکھنے والے ہوں کو میں آج ایک ایسی جگہ دکھانے آیا ہوں جو غالباً آپ لوگوں نے بہت ہی کم دیکھی ہوگی یہ قلعہ کے نیچے درگہ بنی ہوئی ہے اور یہاں پر کلوڑو خاندان کا یہ اس کے دور کے اندر یہ چیزیں بنی تھی انہوں نے بنائی تھی اور دوسرا یہاں پر میں آپ کو نیچے چل کے دکھا تھا میں ابھی انٹری کر رہا ہوں یہاں سے تو میں یہ آثار قدیمہ والوں کو بھی دیکھتا ہوں یہ دکھو سارا یہ ٹوٹا اٹھا گھنگ کتنی میں اچھی جگہ ہے لیکن ہماری یہاں پر جو انہیں نا انتظامیاں کوئی اس چیز کی فکر ہے کتنی ہماری بہت پرانی قدیمی جگہ ہے اس کی کوئی جو ہے یہ راستہ ہے نیچے اترنے کا کلے یہ کلے سے ہمارے سامنے یہ کلہ رہے ہیں کلے سے ہمارے نیچے ادھر آ رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم یہ کلے سے یہ سرنگ سے ہمارے نیچے آ گئے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہت پیاری جگہ ہے قدیمی یہ دیکھیں یہ نالا بنا دی گئے ابھی لیکن پہلے یہاں پر یہ گزرگاہ تھی گھوڑوں کے راستے تھے یہ دیکھیں اب ابھی انہوں نے یہ بند کر کے یہاں یہ نالا بنا دیا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے جو میں دکھا رہا ہوں یہ گھوڑوں کا استمبول ہوتا تھا جو کہ آسار قدیمہ نے اس کے پر کام کچھ نہیں کیا دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار گندگی کے ڈھیر لگے میں اور یہ کلے کی دیوار مہن دیوار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے لیکن اس کلے سے باہر کچھ ابھی کام شروع کیا ہے آسار قدیمہ نے کام ہو رہا ہے اور یہ ہم نیچے جائیں گے ابھی یہ حاجی یہ وسیم بھائی ان کا درگاہ کیا ہے یہ درگاہ ہے میں نیچے خدمت غار کھڑے ہیں ان سے معلومات کر کے پھر میں آپ کو معلومات دوں گا یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ گھوڑوں کا استمبول بناوا ہے یہ نیچے اور ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گھوڑوں کا استمبول بناوا ہے یہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے سلام ہے دوستو یہ جو ہے اسٹیشن کے طرف راستا جاتا تھا یہ دکھو یہ یہ بسیم بھائی وہاں ہاتھ رکھنا یہ بھائی کو میں نے بھیجا ہے یہ یہ ہاتھ رکھنا یہاں پر یہ انہوں نے بند کیا ہے یہ ہاں سے نیچے سے پورا یہ نیچے یہ ساری سرنگ بنی ہوئی تو یہاں سے لوگ آتے جاتے تھے اسٹیشن جو کلوڑو خاندلان جو اسٹیشن جاتے تھے وہ یہاں سے جاتے تھے اس کے بعد پھر یہ ابھی بند کی ہے انیس سو اکیانوے میں جب یہاں پر قلعہ اپریشن ہوا تھا یہاں سے لوگ جو ہے اپنی جان بچا بچا کر یہاں سے نکلے تھے کلے سے یہاں کے لوگوں کے مطابق مجھے نہیں میں نے نہیں دیکھے لیکن یہاں کے لوگوں کے مطابق یہاں پر قلعہ پر یہاں سے لوگ اپنی جان بچا بچا کر یہاں کلہ اپریشن جو انیس سو بین ازیر صاحبہ کے دور میں اور عبداللہ شاہ کے دور میں وہ اس دوران جو ہے یہاں پر جو ہے لوگ یہاں سے نکل مکانی کر کے باگئے ہیں یہاں سے یہ استمبول کتنا پیارا بناوا ہے لیکن اس کی کوئی توجہ نہیں ہے یہ دکھو یہ ٹوٹ ٹوٹ فوڈ کا شکار ہے میں اس طرف آگے بھی آپ میں بھی اس کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت قدیمی جگہ ہے یہ کلوڑو خاندان کے دور میں یہ چیز بنی تھی یہ ابھی جو ہے لوگ کام کر رہے ہیں یہ دیوال ٹوٹ گئی ہے دیوال کے پر ابھی کام ہو رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سامنے جو ہے اسٹیشن کا رستہ جا رہا ہے موسیقی موسیقی جی اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی جان آپ کا سر میرا نام محمد حنیف ہے یہاں کلے پہ رہے تو آپ جی سرکار اچھا ہنیب بھائی جو بزرگ ان کا نام کیا پورا سر ان کا نام ہے حاجی نور شاہ سہوانی سرکار حاجی نور شاہ سہوانی سرکار سہوان سے تعلق ہے ان کا جی جی سہوان کے اندر یہ خدمت گزارت ہے وہی سے ان کو ایک بشارت ہوئی کہ ایسے ایسے آپ سندھ کے اندر پکے کلے کے اوپر جائیں ہیڈراباد کے اندر وہاں جو ہے آپ جا کے بیٹھے وہ پھر یہاں پر آئے پھر وہ یہاں پر آئے اور یہاں آکے جو ہے بیٹھے اور جو ہے اپنا خدمت کرنے لگے ٹھیک پھر اس کے بعد ان کا وسائل یہیں ہوا ہے پھر ان کو یہیں دفن کر دیا گیا ہے تعلق ان کا سہوان سے ہے ہنی بھائی یہاں پر توجہ نہیں ہے اتنی پیاری جگہ بنیا سامنے پر آسارے قدیمہ کی جگہ ہے یہ اگر آسارے قدیمہ چاہے تو اس کو بلکل چمن بنا سکتی ہے لیکن کروڑا خاندان کی کروڑا خاندان کا ہے یہ ان کا ورثہ ہے اور جو معلومات ملی ہیں مجھے بہت خوشی ہو آج کہ ہماری اتنی ہمارے سندھ کے اندر ایسے سی جگہ ہیں جو کہ دیکھنی چاہیے ہیں یہاں پر تو بقاعدہ لیکن یہاں کوئی دیکھ بھال نہیں ہے سر باہر سے بھی لوگ آئیں اگر یہ چیز اچھی بنی ہو چیز اچھی بنے تو باہر سے باہر سے بھی لوگ آئیں اس کو دیکھنے کے لیے بلکل بے شک تو بہت شکریہ آپ کا حنیب بھائی میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ان کو وان کریں بلکل اس کو جو ہے بلکل صحیح کرایا جائے بلکل تاکہ یہ ہمارا یہ ہمارا جو ورثہ ہے یہ قائم رہے بہت زبردست تاکہ جو ہے آنے والی نسلیں ہماری جی جی اس چیز کو دیکھتی بھی چلیں آگے تک اچھا یہ حاجی نور شاہ سہمانی سہمانی سیون شریف سے تشریف لائے تھے ماشاءاللہ زبردست بھائی جان آپ کی ذرا نوازی آپ نے ہمیں بتایا کیوں ہمیں تو نہیں اس کے بارے میں اچھا یہ جو سامنے دیوار ہے یہ یہ بتا رہے ہیں کہ اوپر اس کے ٹرک بھی چل سکتا ہے اتنی بڑی چھوڑی دوستو یہ دیکھیں اوپر یہ کلی کی جو دیوار دکھا رہا ہوں یہ یہ دیکھیں دیوار تعمیر کر رہے ہیں لوگ مستری لوگ چھوڑی دیوار رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دوستو اسٹریشن جا رہا ہے روڈ اسٹریشن کا یہ سامنے اللہ روڈ سیدھا اسٹریشن جا رہا ہے دوستو یہ میں دیوار کے اوپر آ گیا ہوں میں چلو یہ آپ کو تمام چیزیں میں آسانی سے دکھا سکو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اتنا چوڑا یہ روڈ ہے اس پر ٹرک چل سکتا ہے اگر اس کی دیکھ بھال ہوتی اس کلے کی دیواروں کی کلے کی تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے آثار قدیمہ ہے اور ہمارے ملک کا آساس آئی ہے مجھے یاد ہے جب میں انیس سو اٹھتر میں ہیدر آباد آیا تھا تو انگریز یہاں پر آتا تھا دیکھنے کے لیے انگریزوں کو میں نے خود دیکھا ہے آنکھوں سے دیکھا کہ اتنا انگریز آتا تھا یہاں پر اب انگریز نہیں آتا کیوں نہیں آتا کہ یہاں پر دیکھو اب یہ نا صاف ہے نا صفائی ہے نا دیکھ بھال ہے اور یہ میں اوپر سے آپ کو دکھا دوں یہ دیواریں بھی نہیں بنیئے جی جی یہ اوپر سے یہ حجی شاہ جہان نور شاہ جہان شہوانی صاحب یہ درگا ہے یہ دکھا ٹوٹ رہا ہے یہ یہ باہر کی دیوار تو انہوں نے بنائی ہے یہ پوری دیوار نہیں بنائی ہے یہ پوری نہیں بنائی ہے یہ پوری نہیں بن رہی ہے یہ دیوار اب پکایا کام ادھر بھی چلے گا چاہتے یہ مزدور تو انہوں نے بنائی ہے جی 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 بہت خطرناک جگہ ہے وہ سامنے مزدور کام کر رہے ہیں توڑ رہے ہیں وہ سامنے دیوار بھی نہیں بنے گی اور یہ دیکھو سب سے بڑی بات یہ کتنی موٹی ہے یہ بتاتے ہیں پیچھے دریہ پانی تھا سارا اور اور ادھر پورا پانی بھرا ہوا تھا یہ صرف یہاں سے کلے سے لے کے شاہی بزار سے لے کے سینٹر جیل تک جو انہا ان کا علاقہ تھا یہ اور میں بھی کلے سے باہر بھی کچھ جگہیں آپ کو دکھاؤں گا میں میرے بھائیوں کو یہ دکھا دوں پہلے میرا چینل کو سب کرائب کیجی گا سرور علی آفیشل کے نام سے میرا چینل ہے اور میں آپ کو مزید سندھ کی اچھی اچھی جگہیں انشاءاللہ تالہ لڑکانہ سے لے کے عمر کوٹ کا کیلہ نو کوٹ کا کیلہ رنی کوٹ یہ سارے علاقے میں آپ کو انشاءاللہ تالہ اچھی طریقے سے دکھاؤں گا اور بہت مہربانین دوستوں کی جو میرے ساتھ انہوں نے تاؤن کیا یہ دوستوں یہ چونے کی یہ جو پہلے جو زمانے میں چیزیں بنا کرتے ہیں یہ چونے کی بنتی تھی دیکھیں میں آپ کو چونہ دکھا رہا ہوں دیکھو بہار کی لیے پہلے دیکھنے کے لیے یہ چیزیں بنتی تھی یہ حملہ آوار ہوتے تھے دشمن تو یہ ادھر سے جو ہے محافظ جو انہا بیٹھ کے دشمن پہ حملہ کرتے تھے جب بھی جنگیں ہوئی ہیں یہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں یہ آپ کو میں دکھا دوں دوستوں میں میں نے چند باتیں میں آپ سے بھی کر لوں کہ یہ میں آج آیا ہوں اس جگہ پر تو مجھے بہت اچھا لگا اور آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ پسند آئے گی اور مزید میں اور بھی دکھاؤں گا یہ جو یہ دیوار اہم چیز جو انہا یہ دیوار ہے جو کتنی بڑی دیوار ہے اور کھلے کی دیواریں ساری جو ہے وہ ٹوٹ فوڈ کا شکار ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے سامنے یہ دیوار اتنی چوڑی دیوار ہے چلو شکر الحمدللہ کہ ہمارے آثارہ قدیمہ کو خیال آیا یہ جگہیں بننے شروع ہوئی ہیں اور بننی چاہیے یہ سامنے صفائی ہو یہاں پر لوگ آئیں باہر کے لوگ آئیں ایسا محول بنیں یہاں کا ہمارے سندھ کے اندر امن سکون ہو اور ہمارے سندھ کے اندر پیار و محبت کی میں تمام برادویوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی ہمارا سندھ بہت پیارا صوبہ ہے اس کا خیال کریں آپس میں محبتیں بانٹیں ایک دوسرے سے نفرتیں نہ بانٹیں اور جتنا ہو سکے مل جل کے کام کریں ایک دوسرے کا خیال کریں ایک دوسرے کی دلازاری نہ کریں ایک دوسرے کی برداشت کا مادہ رکھیں اور جب بھی وہ قومیں آباد ہوتی ہیں یا ترقی کرتی ہیں جہاں پر ایک دوسرے کو برداشت کی جاتا ہے آپ کو حسد کرنا ہے تو کام میں کریں یہ بھائی جو ہے میرے سے زیادہ کام کریں اسے بڑھ کر میں کر کے دکھاؤں تو اس میں کریں تاکہ اس میں ہمارے ملک کو فائدہ ہو ہماری قوم کو فائدہ ہو اور ہمارے اسلام کو بھی فائدہ ہو کہ ہم ایک قوم زندہ قوم مسلمان اور تمام برادریاں جو اس ملک میں رہتی ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں چاہے وہ ہندو ہیں جو بھی ہیں وہ بھی ہمارے ہی پاکستانی بھائی ہیں ہم تمام بھائیوں کا اطرام کرتے ہیں عزت کرتے ہیں اور ہم ان بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں اس ملک کے لیے اس سرزمین کے لیے پورے پاکستان کے لیے سوچیں اور اچھے کام کریں اور اچھی چیزیں گائیں لوگوں کو دکھائیں تاکہ ہمارے ملک کے اندر ترقی کریں بہت شکریہ اسلام علیکم ابھی دوستو ہم یہاں سے جا رہے ہیں میں نے چلو ایک دفعہ اور آپ کو اس کا اکس دکھا دوں دوست کام کر رہے ہیں مستری کام کر رہے ہیں اور کام چل رہا ہے دیکھیں یہ دیکھو میں حیرانگی کی بات ہی ہے کتنے سو سال پہلے یہ کلوڑوں خاندان نے بنایا یہ قلعہ اور استمبول کا دیکھو کیسے بنایا کتنی پیاری جگہ بنائی لیکن اس کی دیکھ بال ہوتی تو یہ کتنا بڑا اساسہ تھا یہ دیوار دیکھو یہ گر گئی ہے اس کے بھی کوئی پرسانہ حال نہیں ہے ابھی ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں جگہ بڑی خطرناک ہے اترنے میں یہ استمبول ہے گھوڑوں کا یہ گھوڑے بندہ کرتے تھے یہ کیٹ نکل ہی اس کی وجہ سے ابھی دوستو ہم یہاں سے مکمل دورہ کر کے آپ لوگوں کو ساری چیزیں دکھا کر ابھی ہم جو ہے باہر جا رہے ہیں ابھی ہم نے کون سی چیزیں دیکھنی ہے اور کلے کے اندر کیا کیا ہے کلے کے اندر جو گھوڑے اپنے گیٹ بن رہا ہے کلے کا جو کام چل رہا ہے